فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبردار یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان سب ملعون ہے سب کیا ہے؟ ملعون لعنج زدہ ہے سب کچھ سوائے اللہ کی یاد سوائے اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کو قریب کرنے والے عمل اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے والے عمل وہ عمال جن کو بجلانے سے اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے سوائے اس کے اور عالم اور متعلم کے عالم اور متعلم عالم علم سکھانے والا متعلم علم سیکھنے والا اس کے علاوہ سب چیزیں زائے ہیں برباد ہیں یہ نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کا بھی ایک قول مشہور ہے اس کو بھی سماعت فرمالیں فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قرماتے ہیں کہ دنیا کا سفر جاری ہے ابھی ہم دنیا کے سفر میں چل رہے ہیں مسافر رہے ہیں اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے دنیا کا سفر جاری ہے آخرت آ رہی ہے ہمارا ہر دن جو ہے ہر ایک رات ایک دن شد گزرنا ہم آخرت کے قریب ہو رہے ہیں ہم بڑے ہو رہے عمر میں بات الگ ہے مگر ہم دراصل آخرت کے قریب ہو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آخرت تیزی سے آ رہی ہے ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں بیٹے مطلب دنیا کے چاہنے والے دنیا کے بیٹے آخرت کے چاہنے والے آخرت کے بیٹے تو فرماتے ہیں ازیر تیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم آخرت کے بیٹے بن جاؤ مطلب کیا ہے آخرت کی تیاری کرو اس دنیا کو چھوڑو آخرت کی تیاری کرو آج عمل کا موقع ہے حساب نہیں ہے کل حساب ہوگا عمل کا موقع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ قبل آج عمل کا موقع ہے مگر حساب نہیں ہوگا آج آج پوچھ رہے گا کل اللہ تعالیٰ پوچھے گے آج دنیا میں رہتے ہوئے کیا عمل کیے کیا نہیں کیے کیوں نہیں آج صرف ایک ہی موقع ہے عمل کا کل جو ہے حساب ہوگا مگر عمل کا موقع نہیں ملے گا تو لہٰذا تم آخرت کے بندے آخرت کے بیٹے تم لوگ بند کر کے رہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ